اجرام فلقی دوستو کوئی بھی علم یا فن سیکھنے کے لئے سب سے پہلے اس کی بنیادی اسطلاحات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے لہذا علم فلقیات کی اسطلاحات میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اجرام سماوی کیا ہیں اور کتنی قسم کے ہیں تو جان لیں کہ اجرام جرم کی جمع ہے اور جرم فلقی سے مراد آسمانی خلا میں موجود کوئی بھی فلقی جسم یا ساخت ہے جو خلا میں تیر رہا ہے مثال کے طور پر سورج چاند ستارے وغیرہ جنہیں ہم روز آسمان پر دیکھتے ہیں یہ سب اجرام فلقی ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی اپنی روشنی ہے جبکہ کچھ ایسے ہیں جو محض دیگر اجرام سماوی کی روشنی کو مناقص کرتے ہیں جیسا کہ چاند سورج کی روشنی کو مناقص کرتا ہے اب ہم ان اجرام فلقی کی مختلف اقسام کے بارے میں باری باری بات کرتے ہیں دوستو اجرام فلقی کی پہلی قسم ستارے ہیں جنہیں ہم اکثر رات کو آسمان پر دیکھتے ہیں ستارہ وہ جرم سماوی ہے جو دہکتی ہوئی گیس اور آگ کا بنا ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آگ کا گولہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں سے ہر وقت ہرارت اور روشنی کا اخراج ہوتا ہے بعض ستارے زیادہ گرم ہوتے ہیں جبکہ بعض نسبتاً تھنڈے ہوتے ہیں سورج بھی دیگر ستاروں کی طرح ایک ستارہ ہے جو ہماری زمین سے بہت خریب ہے اور زمین پر موجود زیادہ ترتبانائی یا انرجی کا بنیادی منبع ہے دوستو ستارے مل کر کہکشان بناتے ہیں لیکن ستاروں کی یہ تعداد کوئی دس پچاس یا سو نہیں بلکہ عربوں گھربوں میں ہوتی ہے ہمارا ستارہ یعنی سورج جس کہکشان کا حصہ ہے اسے ملکی وے یا راہ شیر کہا جاتا ہے اور عربی میں اسے دربت تبانہ کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ اس کی دودھ کی طرح کی سفید روشنی کی پٹی ہے جو اس میں موجود ستاروں یا دوسرے فلکیاتی اجسام سے نکلنے والی روشنی ہے اس مدھم روشنی کا گاؤں دہات یا کم روشنی والے علاقوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے لیکن شہروں یا نیم شہروں میں زیادہ روشنیوں کی وجہ سے اسے دیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے آسمان پر اس کا پھیلاؤ یا لمبائی تقریباً تیس ڈگری کا زاویہ بناتی ہے سائنسزانوں کے مطابق اس کہکشاں میں ایک خرب سے زائد ستارے ہیں یہ کہکشاں ایک پیئے کی مانند گول ہے جس کا قطر یعنی ڈائیامیٹر ایک لاکھ نوری سال جبکہ مٹائی تقریباً ایک سے دو ہزار نوری سال ہے یہ کہکشاں اپنے ستاروں سمیت اپنے مہور پر مسلسل گھوم رہی ہے اور ہمارا سورج اس کے مہور سے تقریباً ستائیس ہزار نوری سال کے فاصلے پر ہے دوستو نوری سال ایک خلائی فاصلے کو کہتے ہیں جو روشنی ایک سال میں تیہ کرتی ہے اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے رات کو آسمان پر دکھائی دینے والے تمام ستارے اسی ملکی وے کہکشاں سے تعلق رکھتے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری اس کہکشاں جیسی کھرب ہا کھرب کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں اور اس کائنات سے مراد مقابل مشاہدہ کائنات ہیں یعنی وہ محدود کائنات جس کا ہم زمین سے مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کے پار کیا کچھ ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے دوستو اب ہم آتے ہیں سیاروں کی طرف سیارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی چلنے یا گھومنے پھرنے والی شئے ہے فلکیاتی اس طلاح میں سیارے سے مراد وہ جرم سماوی ہے جو سورد یا کسی اور ستارے کے گرد مخصوص مدار میں گھومتا ہو نیز اس کی اپنی روشنی نہ ہو بلکہ ستاروں سے آنے والی روشنی کو مناقص کرتا ہو سیارے ستارے اور چاند سب عمومی طور پر کررے کی مانند گول ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی گیند یا فٹبال گول ہوتا ہے یہ زمین بھی جس میں ہم رہتے ہیں ایک سیارہ ہے اور ہمارے نظام شمسی میں سورج کے گرد آٹھ سیارے گھومتے ہیں جن میں ایک ہماری زمین ہے اور اس کا سورج سے قربت میں تیسرا نمبر ہے جبکہ قدیم مہرین فلکیات جو زمین کو کائنات کا مرکز سمجھتے تھے ان کے ہاں سیارے کی تعریف آسمانی خلا میں آنکھ سے نظر آنے والا اور زمین کے گرد گھومنے والا جرم سماوی تھا اور ایسے اجرام کی کل تعداد ساتھ تھی جن میں شمس و قمر کے علاوہ پانچ سیارے اطارت زہرہ مریخ مشتری اور زہل تھے اور انہی ساتھ سیاروں کے نام پر ہفتے کے ساتھ دنوں کے نام مقرر تھے مثلا سیٹر ڈے یعنی سیٹر ڈے سے مراد سیارہ زہل یعنی سیٹر ڈے کا دن سندے سے مراد سورج کا دن اور منڈے سے مراد چاند کا دن وغیرہ نظام شمسی اور اس کے سیاروں پر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا دوستو ستاروں اور سیاروں کے علاوہ چاند بھی اجرام سماوی کی ایک قسم ہے کسی بھی سیارے کے گھومنے والا جرم سماوی اس سیارے کا چاند یا قمر کہلاتا ہے جیسے ہماری زمین کا ایک چاند ہے جو ہماری راتوں کو روشن رکھتا ہے اسی طرح مریخ سیارے کے دو چاند مشتری کے ستر سے زائد چاند جبکہ زہرہ سیارے کا کوئی چاند نہیں اجرام سماوی کی دیگر اقسام میں سیارچے دمدار اور شہاب ساخب ہیں سیارچے یعنی اسٹرائیڈز بھی سیاروں کی طرح سورج کے گھومتے ہیں یہ شکل میں چٹان نمہ اور جسامت میں سیاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی سطح فضات سے خالی ہوتی ہے سیارچوں کی طرح دمدار کے خاص بھی سیاروں سے ملتے ہیں یہ بھی سورج کے گھومتے ہیں لیکن یہ برف اور نسبتاً چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر تشکیل پاتے ہیں اور ان کے گھر گیس کا غلاف ہوتا ہے یہ لمبائی میں پھیلے ہوتے ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے ان میں ایک مرکز اور لمبی سی دوم ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ دمدار کہلاتے ہیں تو سو شہاب ساخب سے مراد پتھر کے وہ چھوٹے بڑے اجسام ہیں جو کسی سیارچے یا دمدار سے ٹوٹ کر الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض زمین کی کشش سکل کی زد میں آ کر نہایت تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھتے ہیں جن میں سے کچھ زمین پر آ گرتے ہیں جبکہ کچھ فضاء میں رگڑ کھا کر بسم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور آسمان پر رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ستارہ ٹوٹا ہو اجرام سماوی کی ایک اور قسم صحابیہ یا نیبولہ ہے دوستو صحاب عربی میں بادل کو کہتے ہیں یہ جرم سماوی خلا میں موجود گیس اور گرد و غبار پر مشتمل خطہ ہوتا ہے جو گیس کے بادلوں کی مانن دکھائی دیتا ہے اور ماضی میں یہ لفظ کہ کشان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے دوستو یہ اجرام سماوی کی چند مشہور اقسام تھی جو آپ نے ملاحظہ کی اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ